پروگرام نمبر چوہتر عزیز سامین السلام علیکم ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اسرہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ انسان کو عبدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راک کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ سردار کاہنوں فقیوں اور فریسیوں نے یسو کو ستایا یہاں تک کہ اسے پکڑ کر قتل کرنے کو تیار ہو گئے تو بھی کوئی یسو کو ہاتھ تک نہ لگا سکا کیونکہ گناہ کے کفارے کا مکررہ وقت ابھی تک نہیں آیا تھا آج ہم انجیل مقدس کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ یسو نے ایک جنم کے اندھے کو آنکھیں دے کر پھر ثابت کر دیا کہ وہی المسیح ہے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں اور اس کی جان کے دشمن ہیں آج کے سبق کا نام دنیا کا نور ہے یہاں کی انجیل کے آٹھویں باب میں ہم پڑھتے ہیں صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں پس یسو نے کہا جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سیکھایا ہے اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور سچائی سے واقف ہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابت تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابت تک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہام کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہام ہے یسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہام کے فرزند ہوتے تو ابراہام کیسے کام کرتے لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہام نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا یسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی حاشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدروہ ہے یسو نے جواب دیا کہ مجھ میں بدروہ نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بیزتی کرتے ہوں لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک موت کو کبھی نہیں دیکھے گا یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروہ ہے ابراہم مر گیا نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اسے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی بھی نہیں پھر کیا تُو نے ابراہم کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر حیکل سے نکل گیا پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے یسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں ہر کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ کے حوض میں دھولے جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر واپس آیا پس پڑوسی اور جنین لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا بعض نے کہا یہ وہی ہیں اور انہیں کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہمشکل ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینہ ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز یسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینہ ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی اور پھر میں نے دھولیا اور اب پینا ہوں پس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا مگر باز نے کہا کہ گناہگار آدمی کیوں کر ایسے موجزے دکھا سکتا ہے پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا کہ وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینہ ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلا کر ان سے پوچھ نہ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی وہ تو بالغ ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی ایکہ کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو اسے عبادت خانہ سے خارج کیا جائے اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بھی نہ ہوں پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح اس نے تیری آنکھیں کھونی اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو وہ اسے برا بلا کہہ کر کہنے لگے تو ہی اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے اس شخص نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تاجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولیں ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا یسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خداون وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں یسو نے اسے کہا تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے اس نے کہا اے خداون میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا یسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کیلئے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں یسو نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے اس طرح یسو نے جنم کے اندھے کو شفا دی بینائی بخشی مگر اکل کے اندھے فریسیوں کو جھڑکا یہودی مذہب کے ان ٹھکے داروں کا روحانی اندھاپن جسمانی اندھے پن سے زیادہ خطرناک تھا وہ دیکھ سکتے تھے مگر دیکھنا نہ چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے تاکہ یسو کو سنگسار کرے ان فریسیوں اور دوسرے مذہبی لوگوں نے اپنے اندر اکل کے دروازے بند کر لیے تھے تاکہ یسو کے حق میں حق کو نہ پہشان سکے وہ لوگ اس حقیقت کو ماننے کے حق میں ہی نہیں تھے کہ یسو ہی المسیح اور دنیا کا نور ہے وہ ایمان لانے کو تیار ہی نہ تھے کہ یسو کا وجود حضرت ابراہیم سے پہلے تھا یعنی کہ یسو وہ کلمہ ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا وہ اس حقیقت کو جاننا ہی نہیں شاہتے تھے آج ہی کہانی میں ہم نے دو قسم کے اندھے دیکھے ایک آنکھوں سے اندھے اور دوسرے اکل کے اندھے اکل کا اندھا آنکھوں کے اندھے سے زیادہ خطرناک ہے آنکھوں کے اندھے ہو کر تم جہان کی چیزیں نہیں دیکھ سکو گے اور اگر تم دل و دماغ کے اندھے ہو تو عبدیت اور عبدی حیاتی کی حقیقت کو نہ جان سکو گے خدا کا کلام ہمیں سیکھاتا ہے کہ تمام نسل آدم جنم کی اندھی ہے یعنی لوگ اکل کے بھی اندھے اور دل کے بھی اندھے ہیں ان کے دل اور دماغ دونوں ہی اندھے ہیں آدم کے گناہ کے سبب ہم سب گناہ کی تاریکی اور جہالت کے اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں ہم خدا کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اور ہماری فطرت میں خدا کی خدائی کی تمنا بھی نہیں جیسے بتی جلے تو کاکروج بھاگ پڑتے ہیں اسی طرح ہم انسان خدا کے کلام کے نور سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور تاریکی میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور اسی پر کنایت کیے بیٹھے رہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آدم کی زیادہ نسل گناہ کی تاریکی اور جہالت کے اندھیروں میں مر جاتی ہے ولوف کہتا ہے علم سے پہلے بے علمی تمہیں مار ڈالے گی اسی طرح ہوسیہ نبی نے اپنے صحیفے میں لکھا خداوند کا کلام سنو میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تُو نے معرفت کو رد کر دیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کی تاریکی میں اور عدم معرفت اور جہالت کے اندھیروں میں ہلاک ہوں اس لیے اس نے خود ہماری دنیا دیکھی اور یسو مسیح کو بھیجا خداوند یسو کے حق میں زکریہ نبی نے کہا کہ خدا عالم والا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ کی وادی میں ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے نبی رات کو روشنی کرنے والے ستاروں کی مانند تھے لیکن یسو المسیح تلو ہوتے ہوئے آفتاب کی مانند ہے اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کی خاطر نور اور زندگی بن کر آیا ہے ہمارے دنیا کو روشن کرنے کے لیے خدا نے کتنے آفتاب پیدا کیے صرف ایک گناہ کی تاریخی اور دوزخ کے عبدی عذاب سے نجات دینے کے لیے خدا نے آسمان سے کتنے نجات دہندے بھیجے صرف ایک پھر بھی نسل آدم میں زیادہ لوگوں کو اس کا پتا ہی نہیں جس وجہ سے وہ اب بھی گناہ کی تاریخی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہی بات یسو المسیح کے حق میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا عزیز دوستو کیا خداوند یسو نے آپ کے دل و دماغ کی آنکھیں کھولی ہیں یا آپ ابھی تک گناہ اور بے علمی کے سمندر میں غوتے کھا رہے ہیں پروگرام سننے کے لئے آپ کا شکریہ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم انجیل مقدس کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح آفتاب دنیا کو روشنی اور زندگی دیتا ہے اسی طرح خدا کا جلال یسو میں سے نکلتا ہے اور بہتوں کو نجات دیتا اور عبدی زندگی عطا کرتا ہے اب خداوند یسو کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں خدا آپ کو برکت دے اب یسو کی آواز سنیے دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا موسیقی